مدر پردیش کی راجنیتی کو لے کر کے دو بڑے بلکہ تین بڑے اپ ڈیٹ ہیں ایک اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ بھوپال میں راجبھون میں ملنے گئے تھے کانگریس کے ویدھائے گھوپال بھارگاو کے نیترت میں راجپال سے بنگلورو میں دکھویجہ سنگھ بیٹھے ہوئے تھے پہلے دھرنے پر انہیں حراست میں لیا گیا اس کے بعد سٹی پولیس کمیشنر کے پاس انہیں لے کر کے جائے گیا ان کا یہ کہنا ہے بنگلورو نہیں چھوڑیں گے بھوکالتال پر بیٹھ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں ایم پی کرائیسز پر سنوائی چل رہی ہے لیکن سب سے پہلے میرے کئی سعیوگی میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں بھوپال سے ارون دھانتا ہیں سپریم کورٹ سے لائیو ریپورٹ کر رہی ہیں ریما پراشر ارون دھانتا سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے مجھے یہ بتائیں راجپال کے ساتھ نے کانگریسی ویدھائکوں کی جو ملاقات ہوئی کتنی دیر چلی ہے کانگریسی ویدھائکوں نے کیا کہا راجپال نے جواب کیا دیا ارون دھانتا سنتا رہا ہے آپ مجھے ارون چونکہ صبح سے ہی لگاتار آپ اپ ڈیٹ ہم تک پہنچا رہا ہیں دیکھو جیس سنگھ کا جو پورا پولیٹیکل ڈراما تھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ اور آفٹر ایفیکٹ بھوپال میں کیا تھا یہ بھی ہم نے دیکھا لیکن ریما پراشر سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے ریما صبح سے لے کر کے اب تک سپریم کورٹ میں کیا ہوا دو بجے دوبارہ سنوائی شروع ہوگی تو سنبھابنا کیا ہے چلیے ریما پراشر تک بھی میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن ہم تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہیں مدھر پردیش میں کانگریس نتاؤ کا ڈیلیکیشن ہے راج پال سے ملنے کے لیے راج بھون گیا تھا اس کے بعد یہ لوگ جو منٹو ہال ہے وہاں کا وہاں باہر گاندھی پرتیمہ لگی ہوئی ہے اور اسی گاندھی پرتیمہ کے باہر یہ لوگ بیٹھیں گے اور ان سے ملنے کے لیے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ مکھی ونتری کمالنات بھی پہنچنے والے ہیں یعنی مدھر پردیش کی سیاست کی یہ جو دو تصویریں ہیں ایک تصویر ہے بنگلورو کی جہاں پر دکھو جائے سنگھ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں تو بھو کھرطال پر بیٹھ جاؤں گا اگر باقی کانگریسی ودھائکوں سے مجھے ملنے نہیں دیا گیا تو دکھو جائے سنگھ کا کہنا یہ ہے کہ لوگ تانتر کا حنم کیا جا رہا ہے اور یہ میرا لوگ تانتری کا دھکار ہے کہ اگر میں راستبہ کا چنال لڑنے جا رہا ہوں اور یہ ودھائک اگر ووٹرز ہیں تو ان سے اپیل کرنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے مجھے ملنے کی رضا مندی ملنی چاہیے یہ دکھو جائے سنگھ کی تصویر ہے دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تھے ایم پی میں بھوپال میں کانگریس کا ڈیلیگیشن جو راجپال سے ملنے کے لیے گیا تھا حالانکہ صبح صبح ہوئے ہی بنگلورو پہنچ گئے تھے دکھو جائے سنگھ ان کے ساتھ میں کانگریس کے بڑے نیتہ ڈی کے شفکمار بھی تھے سجن ورما تھے جیتو پٹواری تھے جو کی ایم پی میں کانگریسی سرکار میں منطری بھی ہیں جیتو پٹواری اور یہ سبھی لوگ بنگلورو پہنچے ہوئے ہیں قریمہ پراشر زیادہ جانکاری کے ساتھ سپریم کورٹ سے لائیو جو چکی ہیں ایم پی کرائیسس پر سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہو رہی ہے صبح سے لے کر کے اب تک کیا ہوا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں سیدھے طور پر اگر ہم بات کریں تو ابھی تو ویسے سنوائی دو بجے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی لنچ بریک ہوا ہے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس چند چون نے ایک بڑی ٹپڑی کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے لیے کہیں نہ کہیں خوش کرنے والی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ استیفہ دیا گیا ہے کس طرح سے دیا گیا ہے کن حالات میں دیا گیا ہے اس کے بارے میں سپیکر پرکشن کریں سپیکر کا کرتو ہے کہ وہیں جاچنے کے لیے بات دے ہیں کہ کسی کو استیفہ دینے کے لیے مجبور تو نہیں کیا گیا سیدھے طور پر جو بات کانگریس لگاتار اپنی دلیل میں کہہ رہی تھی کہ ان کو باندھے کیا گیا ہے ان کو ہائیجک کیا گیا ہے ان کو بندگ بنایا گیا جو سولہ ودھائک ہے اور سیدھے طور پر پہلے انہیں بھوپال سے بھوپال لے کر آیا جا اور اس کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ آخر فلور ٹیسٹ میں کس کے طرف بہومت ہے اور کون سی سرکار علپ مت میں ہے تو سیدھے طور پر ابھی تک سپریم کورٹ کی طرف سے جو ٹپڑی آئی ہے وہ کانگریس کے کہیں نہ کہیں پکش میں جاتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن یہی پر انت نہیں ہوا ہے کیونکہ مکل رہتگی کا سیدھے طور پر یہ کہنا تھا کہ کانگریس وہی پارٹی ہے جس نے امرجنسی لگائی جس نے لوگ تنتر کی ہتھیا کی اور کانگریس صرف ستہ میں رہنا چاہتی ہے بائے ہک اور بائے کروک تو سیدھے طور پر یہ تمام ایسی دلیلیں ہیں جو صوبہ سے اب تک بھی جاتی رہی ہے کانگریس کی طرف سے بھی اور دوسری طرف شیورا سنگھ کی طرف سے بھی تو ان دونوں چیزوں کو لے کر دو بجے سے پھر سے سنوائی شروع ہوگی اور لگی رہا ہے کہ چار ساڑھے چار بجے پر آج ہی اس بارے میں فیصلہ سوپریب کورٹ کی طرف سے آ جائے گا میں ابھی تک کی سنوائی میں جو کچھ بھی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ریما میں دیکھ پا رہا ہوں دشن دوے کیا کہتے ہیں دشن دوے کہتے ہیں کہ جب گجرات کے ایمیل ایس کو بنگلورو شفٹ کیا گیا تھا ایک زمانے میں تو بی جے پی نے سی آر پی آف اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ریڈ کیری کروا دی تھی کانگریس مکت بھارت جو ہے پردھان منطری کی طرف سے بلکل اوپنلی کہا گیا ہے دشن دوے جو ہیں کانسٹوشنل موریلیٹی کے پرنسپل کی بات بھی کرتے نظر آئے دشن دوے یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ریزگنیشن پروڈیوز کس نے کیا بی جے پی نے ریزگنیشن دینے والے لوگوں کو ایک کمپنی کس نے کیا بی جے پی نے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آدھی رات میں گورنر نے مزف ایشو کر دیئے اس طرح کی بات بھی دشن دوے نے کی ہے تو ایسے میں دشن دوے کی جو یہ دلیلیں ہیں ان کا سامنا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کیسے کیا جائے گا عدالت کے اندر جنتہ پارٹی کی طرف سے مکل روتگی پکش رکھ رہے ہیں اور جس طرح سے لگاتار دشن دوے کی دلیلیں یہ رہی راج پال جو پورا رول رہا اس بارے میں اس کو لے کر انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ راج پال کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ دیر رات کو اس بارے میں میسیج کریں اور یہ بات سامنے رکھیں کہ آخر سمویدھان کس طرف جا رہا ہے کس طرف نہیں جا رہا اور خاص کر ستیفے کا جو عدیکار ہے سویکار کرنے کا یا نہیں کرنے کا بھوپال سے جھوٹ چکے ہیں دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر کے آ رہا ہوں عرون آپ کے پاس آتے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ کانگریس سے ویدھائکوں کا ڈیلیکیشن راج پال لال جی ٹنڈن سے ملا ملاقات کی کتنی دیر کی ملاقات چلی اندر بات کیا ہوئی ہمیں تمہارے پات جنہیں چلی ڈی کے شکمار ہمیں نے دی جی چلی ڈی جی دینے پولیس پرٹکشن پولیس پرٹکشن پولیس پرٹکشن یہ یہ ہے جو ہمیں بلکہ 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 ہمانتے ہیں کہ ہماری اللہ آدمی جانا کے ساتھ بیجپ 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 رہنگ لاتے بتاہیے صلاح بلکہ بیجی جس لأن ن ventilation سیجی کی پیش ہے پس دنو اجتا ہے س�로 تم امی سے مثل ہمیں جلے اس چلیں کہ باaved میں چلیں کہ ان ترکار ل team without الاقتشاب جب کے آجتے ہیں جل چاہاں جاندے ہیں یکی promised تو انٹ پر ببائیوٹی یکی ملک کرドaca بتاستیاد CoVe آپ شاید ہوتوں کی نہیں IS کیں ص lacking?" اچhua کو کیں ملک کردے ہوتوں، جانسا ہے اے لیٹر سر دی جی اے لیٹر سر کانگرس نے تاہاں ڈی کے شف کمار کو سن رہے تھے آپ بینگلورو کے اسی ڈیلیگیشن میں ڈی کے شف کمار جو دیگویجہ سنگھ کے نطرت میں پہنچا ہوا تھا رامادہ ہوتیل کی ٹھیک باہر جتنے بھی باقی ودھائک ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ دھمکی دے کر کے بندھک بنا کر کے رکھا گیا ہے کانگریسی ودھائکوں کو